ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کو اللہ نے مدینہ کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بلکہ سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نماز کے لیے جب نکلتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے معبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لاوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا ارض کہ یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا گا یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا پھر میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے کم ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی خود ڈیوٹی میں کسی منطق کا فلس میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی اب تو مسئیبت بن گئی ہے جانے کی ضرورت نہیں ہر شہ موبائل میں آگئی مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا کل کراچی سے کچھ میمان آگئے اب بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کونسا مکسچر بنا رہے ہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں یہ کونسا دین ہے جو طور مرود کے بیان کر رہے ہیں کونسا مذہب ہے دین تو واضح کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرورت حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تو یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا اصلی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے حضرت فاطمہ تزارہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے ہیں حسنہ حسین کو ٹانگوں سے پکڑو انسان کے وجود پر اثر ہو لیکن جو آدمی کچھی کچھی باتیں کرے کمزور 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 کانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے اہلِ بیعت ہی اصل تھے سارا کچھ وہی تھے سیاہ بابس وہ بھئی جی سازمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں جی سابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہے تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں یاد رکھو ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پاکے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کچھرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چھرہ پیش ہو سکتا ہے ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی سیابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلِ بیتِ نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پہنٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ایک دن اظہار مسلمان کر دیا پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے یا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو اظہار اس کے ایک کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیدہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیدہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم اب چھوڑ دو بات دلیلوں دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داریہ یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی چاہیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جررت کر جررت ہماری جررت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جررت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جررت کار کر دلیری کر جررت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کار کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تج جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تاکہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمائے اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو قوم کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی راکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی برکل داڑی مدا کے ننگا سر کر کے مبروں پہ ناچتا ہے اور سیابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں اور اگر بی بی آج شر صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہیں تو وہ بھی شان والی ہیں مولا علی شیرِ خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہیمان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے اور کافر کو موقع دے رہے یہ کہنے کا یہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو باد والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین نے خدبہ پڑھا نا جب جمعہ والے دن فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نباسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ کا خدبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی دا رہی اللہم صلی علی محمد وعلا تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن سعید بھی پڑھتا تھا تو بولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسین ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمان غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے عسین ابن علی بھاگی تھے وہ شخص اس کی نماز میں آج زکاة دیکھا جائے گا آؤ قرآن مجید سورہ شورہ آیت نمبر تئیس گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ لے علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں کیا ذرائے آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چاہے پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کر رویہ ہے صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذرائے آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پر اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بھولو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پر میٹنگ کی کا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے انہوں نے بڑی سمجھداری والی اکل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لائے کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کہا کل لا اسعالکم علیہ آجرا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سیئے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرما ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کہا ان کا عدب کرنا جنابِ علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائضِ دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائضِ دین کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں ہے نہیں پر تو میں کہا جیڑے بن گئے ہیں اللہ آپ ہی پہنچ لے گا تو عدب کر جیڑے بن گئے ہیں اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمر الدین سے آلوی رحمت اللہ تعالی دو بندے خاجہ صاحب سے ملنا ہے تو ان کو بتا تھا کہ خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں حضرت فاضلِ بریلوی کا جب اُرس ہوتا ہے نا بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پر بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے ہیں تو دو بندے آگئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے فرار دونوں تانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سننا ہے خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا عدب کرتے ہیں سید نہ بن جائے بن بھی جاتے ہیں نا لوگ سید نہ بن جائے ٹھیک ہے جی بن جاؤ بن گئے سید خاجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں تو خاجہ صاحب اس طرح دھوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی دھوڑ کے آئے شیخ الاسلام خاجہ صاحب نے ہاتھ چومے نظرانہ دیا دو تین تھیلے بھر کے دیئے لنگر کے جب وہ جانے لگے نا تو خاجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے ان کو روانہ کیا ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک نہ دروازہ نہ گاڑی آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے سمجھ نہیں آئی تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا یہاں تم سید بنے تھے یہاں تک ادب کرنا پیچھے تم سید نہیں ہوگا میں کیسے ادب کروں جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے سارے تو ادب کرتے نہیں تو میں دور دے نہ جاتا پرانے محدثین نے پوچھتا یہ کشمیر میں میاں محمد بغش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلہ نال جے نیکی کریے کنا نال ہے اصلہ نال جے نیکی کریے تیو نسلہ تاک نہیں پول دے ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تیو پھول کر نیا نال تول دے بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا کردار کا خاندان کا اصل وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیعت نبوت کا بھی ان قادب کریں سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک نے خطبہ حجت الودا دیا لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ عجزقات سے آگے نہ جاؤ حضور نے خطبہ دیا فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہ ہی تمہارے پاس نہیں آئے گی یا رسول اللہ کون کون سی فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں ان کو تھام کے رکھنا گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام سنو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا یہ بھی ترمیزی کی حجیث ہے کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نہ حضور سے بات چھیڑی نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا جب وہ بات میں نے کرنی چروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی بکل جس کو مارتے ہیں کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں موز سے نکلتا کچھ اور تھا تو سرکار سمجھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بات آ جاؤں لیکن یہ نہیں آ رہے کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا ایک بگل سے امام حسن نکلے دوسرے سے امام حسین نکلے یہاں بھی ملاں پریشان ہے بڑی ٹینشن میں ہے کہتا ہے ہر نانا ہی اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہے تو میں نے کہا بے وکوف یہ عام نانا نہیں یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے فرمایا میرے معبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا تو امام حسین اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے ہی ہو رہا تھا فرماتے ہیں جب نبی پاک کی ببلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی نور دیکھا اور جیسے بندہ کی جیسے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ تاری ہے تو معبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں میں بڑا پیار کرتا ہوں اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ پیار کرے تو اس سے پیار کرنا میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا عیسیٰ ہے ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے اسے جو پیار نہ رہے گا مساہب ایمان ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سجدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سیٹ صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے بتا چلے گا تو سید آدی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دونوں آخوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کچھ دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائیا پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی ہیں یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سلنگر ہے لیکن چونکہ میں غیر بوس لیمون مجھے سلیکیں نہیں آتے جیسا تیسا اب یوں نہ اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا پھر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھے آٹھ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی دروازے پر آئی گئی تھی تو تُو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہم جا دور جا صویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیے نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میربانی کر کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب تُو دیکھ تاک کیا ہے جا دور جا کہنے لگا نہیں میربانی کر دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کرنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سبر گئے ہیں وہ جن نظاریں تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر آلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے جاؤں عمر نفل پڑ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر اببا جی اندر آ جاؤں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آگئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں تو کہا وہ اندر تو ہیں تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے اببا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی دیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں جناب عمر فاروق ٹوڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کھا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیرہ ملے کیوں آگئے عرض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فادمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرا ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اونچ رایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر عمر تو نا ایک دن امام حسین نے آگے نا جنابے فاروق آدم سے کہا خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعہ شروع شروع میں بتانی کیا بات آئی امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانے کا میمبر ہے تو حضرت تیسے گیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جا اتر میرے نانے کا میمبر ہے ناپنے عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے اپنے نانے کے میمبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شجاہ دے میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کرنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میمبر کہنے کا چلو پھر میرے نانے کے میمبر پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہ نہیں تو کہت کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جر رہت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں محضم کا آغاز جہاں ہمیں اہلِ بیت کی یادیں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار ان کی الفتیں ان کی تازگی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے یکم محرم حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادوں کے ساتھ ہمارے دل کو ہماری روح کو ہمارے قلب کو زخمی کیا ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ درناک ہے چار خلفاء راشدین میں سے تین خلفاء راشدین شہادت کا جام نوش کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے امامِ حسن وہ بھی زہر کی وجہ سے جو ہے وہ سری شہادت پاتی ہے پھر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے آیان و انصار سمیت اپنے بچوں سمیت اور اپنے قاندان سمیت کربلا کے چٹی الویدان کے اندر فرات کے کنارے اسلام کے پرچم کو اوچھا کرتے ہوئے اپنی جہاں جہاں افریقے سے کھل کرتے ہوئے اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بری ہوئے تو میں اور آپ اس سے سبق لینا ہے اس سے درست لینا ہے ہم آسودہ زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے ہوئے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اللہ نے جب غلبہ کیا ہے کسی بھی قوم کو غالب کیا ہے تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل لازتان اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ قربانی دینے والا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے جنہوں نے بدر میں جانے واری جنہوں نے اہد میں جانے قربان کی خندق میں جو شہید ہوئے تبوک میں جو شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ تو نہیں دیکھا فتح مکہ تو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن فتح مکہ کے خاکے میں سارا رنگ انہی کے خون کا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی عثمان غنی مولا کائنات انہوں نے قربانیہ دی لے کر اسلام کے چہرے کے اوپر جو آب و رنگ ہے وہ ان کے خون کا سمرہ ہے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ممبر و محراب کی رونک ہے یہ تازگی یہ سب کو جیر لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کو چھوار کر کے اس دین کی سربلندی اور دین کی عزت اور دین کے وقار جو وقار کا جھنڈا اونچا گیا اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفاء راشدین اس امت کے شہادہ وہ اہد میں بدر میں خندق میں ہنین میں طبوک میں یرموک میں کاجسیہ میں جس نے جہاں بھی جانے قربان کی تو اسلام کی آب و تاب اور رونک اور زندگی اور اسلام کی عزت کا نشان وہ بن کر ابرے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا لیکن اس کے اس سے قبل داستان شہادتوں کی ایک طویل ہوتی رہے گی اکوال نے کیا خوب کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سہار طلوع ہو گئی ہے لیکن کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سپیدہ سہار نمودار ہوتا ہے لیکن دنیا کی نظر سورج کی پھوٹتی کرنوں کی طرف ہوتی ہے جو کہکوشاؤں کا خون ہوا جو ستاروں کا خون ہوا دنیا اس کو بھول جاتی ہے آج اسلام کے چہرے کے اوپر جو رنگ ہے تو اس کے پیچھے ان قربانیوں اور ان شہیدان باوفا کے خون سرخ کے نورانی کترے ہیں جس کے سبب سے جب اسلام کے چہرے کے اوپر آب اتاب ہے اور قیامت تک جب بھی اسلام ابرے گا تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستہ ہوگی آج کی تاریخ میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مٹھی بر لوگ اپنی جانوں کے نظرانے ہتھیلیوں پر لے کر کہ ڈٹ گئے اور آج کی تاریخ کے دانشمند یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے آگے جس کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ بھی ہے اور دیگر قوبتیں بھی ہیں یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے یہ ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے اتنے تھوڑے لیکن قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو حسین ابن علی کا عمل نشاند ہی کرتا ہے کہ بہتر ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ خامیابی اور فتح تمہارا ہی مقدور ہوگی بلکہ خطبہ بیزہ جو ہے حضرت امام علی مقام نے دیا راستے میں ایک مقام آتا ہے وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب کیا حدیث جو ہے وہ آپ کا جو خطبہ ہے اس کے سارے مندرجات دیکھیں تو وہ طویل ہیں اور آپ نے فرمایا کہ لوگو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بائیس ہزار کا لشکل جردار ہے اور پیچھے تازہ دم کمک موجود ہیں اور یہ بہتر لوگ اور وہ بھی کئی دن کے پیاس ہیں تو کہاں مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں جبکہ نتیجہ میری نگاہوں میں موہوم نہیں ہے بلکل واضح ہے میں کیوں آگے جا رہا ہوں تو سنی انہوں نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيَّا اُسْوَا میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو جب مہاتمہ گانی نے برطانوی سامراج کو للکا رہا تو اس نے کہا کہ میں گھورا گیا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگ مٹھی برجماعت جو میرے ساتھ ہیں اتنے بڑے سامراج کو جن کی حکومت میں صدج دلور غروب ہوتا ہے ان کو للکا رہنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے تو میرے پاؤں ڈگ بگانے لگے تو مجھے حسین ابن علی یاد آئے کہ وہ بھی تو مٹھی برج تھے لیکن وقت کے ظالم اور وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آج کے دور کا سب سے بڑا یزید امریکہ اور اسرائیل ہے لیکن حسینی کردار ادا کرنے کے لیے پوری قوت اور طوانائی کے ساتھ وہ مٹھی بار لوگ کھڑے ہو گئے جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود ہیں اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نہ لیڑی جاتی جنگیں جذبوں سے لیڑی جاتی وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا جو پر غالب ہوتے ہیں اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے باطل بزدل ہوتا ہے باطل کمزور ہوتا ہے اور فتح اور مایار کے دنیا کے سامنے پیمانے حضرت امام حسین نے بدل دیئے لوگوں نے سمجھا کہ جو کٹ جائے وہ آل جاتا ہے اور جو فتح کے نقارے بجائے وہ جیت جاتا ہے لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کہیں آپ جانتے ہیں نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر کڑھائے گیا اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند یہ کٹ کے بھی اونچہ ہے تو فتح اور میار کے ثابتیں تبدیل ہو گئے اور اس کے ثابتیں تبدیل کر دیئے بلکہ اکمال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کاٹ دے بلکہ کامیاب سرخروع اور باب مراد وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اچھا گھر آپ دیسی انداز میں میں فتح اور حق کے میار کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے کے پانی پت کے لڑائیوں تک چلے جائیں فاتح کون ہوتا ہے فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے میدان میں جس کا جمعور ہے دنیا اسے جیتا کر دی چلو یہی میار مقرر کر دیتے ہیں اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قمضہ ہے یا میرے حسین کا کربلا میں آج بھی جنڈے حسین کے جود رہے ہیں تو حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ یزید کا نام مسخ ہو گیا میں یزید کی قبر ڈھوڑنے نکلا دمشق میں تو یزید کی قبر نہیں ملی پتا چلا کہ مضبلہ دمشق کی توہوں کے اندر کہیں یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر ہے جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جنڈا جو گیا افاتے کون ہوا سر بلند کون ہوا عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قربانی دیکھ کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اصل تو وہ بانکپن ہے وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ہے جس ڈھپ سے گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار اکہتر لاش کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کے حضرت امام حسین آئیں یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے دو ہزار کے قریب کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا بھتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا اور یہ اکہتر مرتبہ آنا اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کام رہا ہے یہ فتح ہے اور یہ حسین بن علی کی بات ہے اسلام قربانی کا نام ہے خوشات کی قربانی آرزوں کی قربانی اپنے مال کی قربانی جان کی قربانی جذبات کی قربانی قربانی سے ہی مراتب رفیہ حاصل ہو پاتے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پہ یا قوموں نے اجتماعی طور پہ قربانیاں پیش کی ہیں وہی سرخن ہوئے ہیں وہی کامیاب ہوئے ہیں یہ انسانیت کی تاریخ ہے اور اسلام تو عبارت ہی قربانی سے ہے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی قائدہ میدان عمل میں اتر کے کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے انہیں ظلمن بھی شہید کیا گیا بنی اسرائیل نے ایک ایک دن بھی ستر ستر لمیوں کو شہید کیا اور مسائب و آلام اور مشکلات میں اپنی جانیں گارتیں حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کا وصال صرف بھوک کی وجہ سے تو عزیتیں سہی بھوک گوارہ کی مسائب سے آلام سے بجڑے مصیبتیں برداشت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ رکھ کے پاؤں تک چیز بھیے گئے حضرت یحییٰ کا سر امر کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو پیغمبروں کی زندگیاں آپ دیکھئے انہوں نے بھی قربانیاں دیں یہ تو جان کی قربانیاں ہیں صاحب یاسین کی قربانی انتاقیہ بستی میں اور پھر قربانی کے وقت ان کے جو جذبات ہیں وہ سورہ یاسین کا ابتدائیہ آپ ملاحظہ کر سکتے اسی طرح مال کی قربانی کسی طرح اپنے جذبات کی قربانیاں خواشات کی قربانیاں اولاد کی قربانیاں اس باپ میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا تو ابتلاہ در ابتلاہ کے مراحل سے گزرے لیکن صبر و استقامت کے کوہ گرہ بنے رہے تاریخ نے ہمیں بتایا قرآن کے دامن میں مذکون ہے کہ انہوں نے اپنا مال قربان کیا اللہ کی رحم میں وطن ترک کیا اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بچے کو وادی غیر زی ذرہ میں چھوڑا جلتی ہوئی آگ میں کود گئے اور یہ اتنی بڑی قربانی بھی پھر انہوں نے دی کہ اللہ کی حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلا دی کوئی ہمالیہ ہوتا تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا لیکن حضرت خلیل اللہ اس مرحلے سے بھی گزرے یاری تیری سونا پر از میشہ تیری آگ سونا پرکیا جا ہندہ ہے میرے اور رب کیا قوم مولا حضور خطی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے علام مسائد تکلیف گوارہ کی مشکلات سے گزرے مکہ کی گلیوں میں اور طائف کے بازاروں میں حضور علیہ السلام کا بہتا ہوا خون گواہی دیتا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد میں ہی خون موجود حضرت سمیہ کا خون سب سے پہلے جو اسلام کے لئے گرا اور جس سے مکہ تل مکرمہ کی ریت کی پیاس بجی حضرت امار ابن یاسر کی والدہ ہیں اور پھر حضرت یاسر شہید ہوئے جو حضرت امار کے والد ہیں بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے اور انہیں ظلم ستن کا شکار کیا جا رہا تھا تو آقا قریب نے فرمایا سبرا آلی یاسر موعد کم الجنہ آلی یاسر سبر کرو اللہ نے تمہیں جنت کا وعدہ دیا تمہارا ٹھیک آنا جنت تھے کہ تم نے سبات کی راہوں کو اختیار کیا استقامت کے راستے کو اختیار کیا حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ نے تقلیف سہی اللہ اکبر ایک دن حضور بیٹھے تھے تو حضرت خباب کفار کے ظلم ستم اور ان کے جور جبر اور سختیوں کو سہتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی تواقع قریب نے فرمایا خباب تم گھبرا گئے ہو تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزر ہی کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھیدہ گیا اور لوہے کی کنگیوں کے دن دانوں نے ان کی ہڈیوں پر نشان چھوڑے لیکن انہیں حق کے راستے کو پھر بھی ترک نہیں ہم اس کہانی کو بھی نہیں بھول سکتے کہ دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ایک شخص کی دونوں ٹانگیں بان دی جاتی اور اونٹوں کو مخالف سمت کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ اسلام سے منحرف ہو جا دین کو چھوڑ دیں ورنہ ہم انہوں کو ہنکہ لگائیں گے اور تیرا بدن دو حصوں میں چھر جائے گا اس نے بلا تعامل کہا کہ تم دیر نہ کرو ان کو ہنکہ لگاؤ میں چھرنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہوں اور جب اونٹ پوری قوت کے ساتھ چلے اور بدن چھرنے لگا تو جب تک زبان بولتی رہی سرخ کتر خون کے گر رہے تھے لیکن زبان پہ لفظ ایک تا فُز تو بِرَب بِالْقَعْبَ قَعْبَ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا تو یہ سرخوروی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے مشکت صحیح تکلیف صحیح عذیتوں سے گزرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچہ ہیں اور لادنے چچہ اللہ اکبر جب احد کے میدان میں ان کا بسلہ کیا گیا آزائے بدنیاں کاٹ دئیے گئے ناک کاٹ دی گئی کان کاٹ دئیے گئے آنکھوں میں نیزیں پیچے ہوئے گئے بدن چاک کیا گیا کلیجہ نکالا گیا اور اس کا ہار پرو کر کے گلے میں ڈالا گیا تو حضرت تیلیل متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ دیکھ کر آؤ تو جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو آکے حضور کے پاس کڑے ہو گئے لیکن ہمت نہیں پا رہے کہ حضور کو بتائیں کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے پھر آقا قریم نے زور دے کے پوچھا انہوں نے بتایا کہ حضور نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا اور آقا قریم کی چشمان رحمت سے آنسو جاری تھے اور بار بار حضور کہہ رہے تھے سرے نور پر بٹی بندی تھی سفید رنگ اور بار بار کہتے تھے میرے چچا کی بات سناو میرے چچا کی کہانی سناو اللہ اکبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی انگو جو سب سے زیادہ خوشبو لگانے والے صحابی تھے جن گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر انہوں نے جو مشکتیں سہی وہ تاریخ کا دلدوست باب ہے لباس بھی چھین لیا گیا اور آج جب ان کو کفن دیا جانے لگا تو ان کو چادر سے جب ان کا سر ڈھامتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتی اور جب پاؤں ڈھامتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ یہ مشکتوں کی تکلیفوں کی دردناب داستہ ہے جو لوگوں نے گوارہ کی صحیح اور بتیب خاطر سے تکلیفیں سہ کر کے انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کیا گبرہت کا شکار نہیں ہوئے مشکل سہنے تکلیفیں گوارہ کرنے کے باوجود بھی استقامت کے کوہ گرا بنے رہے اس خاتون کی کہانی تاریخ میں انمٹ نقوش کی صورت کے اندر موجود ہے کہ جس کے عجزہ و اقربہ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں اور احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی افوا پھیلا دی جاتی ہے تو وہ مدینے سے دھوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف آ رہی ہے تو راستے میں کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتی ہوں میری باپ میرے باپ کی عارض تھی کہ میں شہادت کا تاج پہنے اسے تو منزل مل گئی مجھے بتاؤ حضور کا کیا آگے بڑی تو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اس نے کہا کہ انہوں نے منزل مراد پالی مجھے بتاؤ حضور کیسے پھر آگے بڑی تو کسی نے بتایا کہ تمہارا شہر شہید ہو گیا تو اس نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے اور پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں تھی لیکن پھر بھی کہا ٹھکانے لگا مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے لوگوں نے بتایا کہ جان رحمت خیریت سے تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا حضور اگر آپ سلامت ہیں تو کوئی مسئیبت مسئیبت ہی نہیں آپ کو دیکھ کر کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں اور انہوں نے عملا ان تکلیف اور ان عذیت کو سہا اور میرے اور آپ کے آقا مولا طائب کے بازاروں میں اور مکہ کے گلیوں کے اندر جو عذیت ام الممنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور کیا اوہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا کی لاشیں پڑی تھی اور چشمان سے آنسو بہہ رہے تھے اور سر انور پہ پٹی بنی تھی اور اس دن حضور کی حالت حضور کے چہرے سے درد ٹپک رہا تھا اور دیکھا نہیں جاتا تھا اور حضور کو دیکھتا تو دل نہیں سمبھالا جاتا تھا اور آقا کریم بار میرے چچا کی بات سناو تو کہا حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا خیال یہ تھا کہ اس سے دن سخت زندگی میں میں نے نہیں دیکھا لیکن جب انہوں نے کہا حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا ہمارے ہاں آئیشہ جب طائف کے وازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا عبد یالیل اور دیگر دو سرداروں کے پاس حضور اللہ کے دین کی دعوت دے کر گئے تھے اور ان کو کہا کہ میں تمہاری خیرخواہی کے لیے طویل سفر کٹ کے آیا ہوں تو میری یہ سچائی پر مشتمل دعوت ہے تمہاری مرضی ہے تو قبول کر نہیں قبول کر نہیں تو مجھے واپسی کا راستہ دو تو انہوں نے باشوں کو حضور کی راہوں میں کھڑا کر دیا اور وہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے شدت درد اور احساس قرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور کندوں سے پکڑ کے آقا کریم علیہ السلام پر سنگ باری کرتے حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے اور نالین کون سے بھر گئے اور وہ حضور علیہ السلام پر یوں سنگ باری کر رہے تھے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی طبع ہمارے مبلغین کے لیے اس میں بہت موشنی ہے بعض رات ہم جلد باز ہیں اپنی تبلیغی مسائی کا نتیجہ نہیں دیکھ پاتے تو ہم گھڑھرا جاتے ہیں کہ اتنی محنت کی لوگوں کا رویہ ایسا ہے بعض اپنی تبلیغ کا نتیجہ دوسری نسل تک ملتوی کرنا پڑتا دوسری نسل تک لے جانا پڑتا ہے میں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے میں اور بلال نے ایک مہینے کی مسافت کا سفر تیع کیا اور ہمارے پاس صرف اتنا خانہ تھا جو بلال دکھوں سے گزرے آلام سہے اور کیا کیا مسئبت نہیں تھی ام الممنین فرماتی ہیں کہ برابر ایک ایک مہینہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولا نہیں جلتا ستو کھا کے پانی پی لیا کرتے اور گزر اوقات ہوتی خندق کے دن صحابہ جب بھوک کی شدت سے گھبرا اٹھے تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لئے اور اللہ اکبر یہ اللہ کی محبوب علیہ السلام اور حضور کے غلاموں کی دین کے لئے قربانی تھی عیسی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکہ کا مرحلہ بھی اللہ نے نصیب کیا اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو گیا بہت اونچہ ہوا اسلام کا جھنڈا اللہ نے اسلام کو فتح باتا کر دی اور وہ کتنا دل آویز منظر تھا جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے اسی مکہ سے اس مکہ سے حضور ہجرت کر کے گئے تھے اور آقا کریم کے امام کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا حضور ایسے سر جھکائے ہوئے اوسام بن زید بن آرسہ رضی اللہ تعالی عن حضور کے پیچھے بیٹھے تھے ردیب تھے حضور کے تو فاتحانہ انداز میں وہ تھوڑے سے اچھلنے لگے حضور نے وہ ہاتھ سے روک دیا اور پھر لوگ جب تھر تھر کامپ نے لگے کہ اب نجانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو آقا کریم نے سب کو بلایا جنہوں نے دکھ دیئے تھے اجریان ڈالی تھے پوڑے پھینکے تھے حضور کی راہوں میں اور آقا کریم علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیئے تھے کیا کیا مسئلتیں نہیں گھڑی کیتی تو سب کو بلایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ چلو گردنیں کٹنے سے بچ جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آقا کریم نے فرما ازہاب انت متلقا جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو اور میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تصریف آلہیکم اليوم اب تکلیفیں عذیتیں مسائب تو ٹل جانے چاہیے تھے لیکن جب اسلام کی تاریخ ہی قربانیوں سے عبارت ہے تو فتح مکہ کے بعد بھی مشکلات کے پہاڑ مسائب آلام تکلیف ہیں اللہ اکبر اشاہ آپ اگر توجہ کر رہے ہو میری گفت پہ انسان جب کوئی منزل حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی عارض ہوتی ہے کہ میں جو گھر بنایا ہے جو میں نے باغ لگایا ہے جو میں نے کھیتی لگائی ہے تو اب میں مزے سے اس سے تلزز حاصل کروں اس کا لطف کشید کروں لیکن جو ہی مکہ فتح ہوتا ہے تو رب کا لگایا تھا اب جب وہ پھل دینے پہ آیا تو رب نے اختیار دیا لیکن حضور کہتے اللہم بر رفیق العالی مالک میں تو تیرے حضور آنا چاہتا ہوں جو کام میرے ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کی تکمیل کی اور صحابہ سے گواہ ہی لئے حجت الودا کا جو حضور نے خطبہ اشارت فرمایا ایک لاکھ چوالیس ہزار لو حضور کے سامنے تھے اور آقا کریم نے مخاطبت کرتے ہو میرے رب نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ ادا کر دیا وہ کام پورا کر دیا تو ایک لاکھ چوالیس ہزار کے اجتماع نے بیق زبان ہو کہا آپ نے حق ادا کر دیا پھر پوچھا لوگو میرے رب نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا کیا میں نے اس کو پورا کر دیا پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور اللہ ماشاد اللہ گواہ ہو جاتے نے بندے کیا کہا اور پھر حضور کا سفر آخر شروع ہوتا ہے خود اللہ کے محبوب علیہ سلام کا وصال یہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ یہاں لفظ دم توڑتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپ نہ حضور کے وصال کے لمحوں میں دیکھئے وہ کہتے ہیں کاش کہ کالا سام مجھے لڑ جاتا اور میں دوسری کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لی اور اللہ ازہ بسری حتی اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے آنکھوں کی روشنی اس لیے تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا جب حضور چلے گئے تو میں نے آنکھوں کے دیے کرنے کیا اللہ اکبر حضرت سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا وہ منصیہ دیکھئے سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیا لیا میرے اوپر جو مسئبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر وہ کالے روشن دنوں پر اترتی وہ مسئبتیں تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اور داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی کہ جب ازان پڑتا تھا اور شہادتین پہ آتا تھا رخ محبوب سامنے ہوتا تھا اور آج مدینہ کی گلیاں ان میں حضور کا چہرہ یعنبر دکھائی نہیں دیتا اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی کہانی آئی تو انہوں نے دو سال اور کچھ حرصہ جو خلافت کا زمہ نبایا لیکن ان کا سینہ حضور کے حجر میں پگل تھا اور بے تابی کا عالم تھا ایک مشن تھا حضور کا جس کو نبا رہے تھے لیکن ایک لمحہ چین اور قرار میسر نہیں تھا اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران مشکل سے مشکل حالات میں ان کا ثبات ان کی قربانی ان کی استقامت اگر آپ دیکھیں تو تاریخ حیرزدہ ہو جاتی ہے حضور کے وسال پر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ کی قیادت میں لشک روانہ ہو چکا تھا جو ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا حضور کے وسال کی خبر سن کے واپس آ گیا حضور علیہ سلام کے وسال تدفین کے بعد حضرت سید نصدی کے اکبر تخت خلافت پہ بیٹھے تو کہا کہ میں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ یہ لشکر جائے گا تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ سلام کے وسال کی خبر اطراف و کناف میں پیل گئی ہے تو لوگ حملہ کر دیں گے سارے بہادر اور جنگ جو اس لشکر میں شامل ہے تو مدینہ کا دفاع کون کرے گا تو حضرت سید نصدی اکبر نے کہا کہ جنگلوں سے جانور آکے ہمارے بطنوں کی گھوٹیاں نوچ لیں دیں میں اس طویل عرصہ دس سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا آپ تاریخ پڑھیں کہ عمر ایک نمہ چین نہیں لے دن کو بھی کام کر رہے راتوں کو بھی مدینہ کی گلیوں میں پیرا دے دس سال کے اندر اس دور کی دو سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوائے اور اسلام کا جھنڈا گھاڑا رومیوں کو بھی شخص دی اور کسرہ ایران کو بھی شخص دی یہ حضرت عمر کی تاریخ ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کو اللہ اور زندگی دے دیتا یا ایک اور عمر مل جاتا اس عمت کو تو پوری دنیا کے اوپر حکومت مسلمانوں لیکن دیکھئے کہ اسلام کی تاریخ قربانی سے جڑی ہوئی ہے اور میرے اور آپ کے آقا جبل احد پہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے ساتھ جب تشریف لے گئے تھے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا تو آقا قریب نے زور سے اڑی ماری اور اپنے جگہ پہ رکھ جا تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دو سپر تحت کو ناکو چنے چبوانے کے بعد اسلام کا جھنڈا گارنے کے بعد بالآخر وہ بھی جو ہے وہ تو نکاحت بہت تھی اور سانسل ٹوٹ رہی اور اس نے جو تہبند پہنا ہوا تھا وہ تختوں سے دیچے لٹک رہا تھا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا اس انساری کو کہ جوان میری حالت تو ٹھیک ہے تیری حالت ٹھیک ہے تو اس تہبند کو اوپر کر لے اس سے یہ تہبند خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا اور رب بھی راضی ہو جائے گا آخری لمحے تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے محرم کا آغاز جہاں ہمیں اہل بیعت کی یادیں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار ان کی الفتیں ان کی تازری کا سبب و ذریعہ بنتا ہے یک محرم حضرت سیدنا امام حسین کی یادوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر کی یادوں کے ساتھ ہمارے دل کو ہماری روح کو ہمارے قلب کو زخمی کیے ہوئے ہے اسلام کی تاریخ درناک ہے چار خلفاء راشدین میں سے تین خلفاء راشدین شہادت کا جام روش کر اور اور اس کے بعد دیکھی امام حسن وہ بھی زہر کی وجہ سے جو ہے وہ سری شہادت پاتے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ بھی اپنے آیان و انصار سمیت اپنے بچوں سمیت اور اپنے قاندان سمیت کربلا کے چٹی الویدان کے اندر فراد کے کنارے اسلام کے پرچم کو اوچا کرتے ہوئے اپنی جہاں جہاں افریقے سپر کر رہے اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بری ہوئے تو میں اور آپ اس سے سبق لینا ہے اس سے درست لینا ہے ہم آسودہ زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے ہوئے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اللہ نے جب غلبہ کیا ہے کسی بھی قوم کو غالب کیا ہے تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل لازمت اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ قربانی دینے والا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جنہوں نے بدر میں جانے واری جنہوں نے اہد میں جانے قربان کی خندق میں جو شہید ہوئے تبوک میں جو شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ تو نہیں دیکھا لیکن فتح مکہ کے خاکے میں سارا رنگ انہی کے خون کا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عثمان غنی مولا کائنات انہوں نے قربان دی لیکن اسلام کے چہرے کے اوپر جو آب ورنگ ہے وہ ان کے خون کا سمرہ ہے آج میں اور آپ یہاں بیٹے ہیں اور ممبر و محراب کی رونک ہے یہ تازگی یہ سب کو جیر لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار کر کے اس دین کی سربلندی اور دین کی عزت اور دین کے بقار کی جو بقار کا جھنڈہ اونچہ کیا اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی یا خلفاء راشدین اس امت کے شہادہ وہ اہد میں بدر میں خندق میں ہنین میں تبوک میں یرموک میں کاجسیہ میں جس نے جہاں بھی جانے قربان کی تو اسلام کی آب و تاب اور رونک اور زندگی اور اسلام کی عزت کا نشان وہ بن کر عبرے اور قیامت تک اللہ تعالی اسلام کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا لیکن اس سے قبل داستان شہادتوں کی اکتریل ہوتی رہے گی اکوال نے کیا خوب کہا تھا اگر اس معنیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سہار دلو ہو گئی ہے لیکن کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سپیدہ سہار نمودار ہوتا ہے لیکن دنیا کی نظر سورج کی پھوٹتی کرنوں کی طرف ہوتی ہے جو کہکشاؤں کا خون ہوا جو ستاروں کا خون ہوا دنیا اس کو بھول جاتی ہے آج اسلام کے چہرے کے اوپر جو رنگ ہے تو اس کے پیچھے ان قربانیوں اور ان شہیدان باوفا کے خون سرخ کے نورانی قطرے ہے جس کے سبب سے جب اسلام کے چہرے کے اوپر آب اُبھا گئے اور قیامت تک جب بھی اسلام اُبرے گا تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستہ ہوگی آج کی تاریخ میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مٹھی بر لوگ اپنی جانوں کے نظران ہتھیلیوں پر لے کر ڈٹ گئے اور آج کی تاریخ کے دانش مند یہ بات کہتے کہ یہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے آگے جس کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ بھی ہے اور دیگر قوبتیں بھی ہیں یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے یہ ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے اتنے تھوڑے لیکن قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو حسین ابن علی کا عمل نشاند ہی کرتا ہے کہ بہتر ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ خامیابی اور فتح تمہارا ہی مقدور ہوگی بلکہ خطبہ بیزہ جو حضرت امام علی مقام نے دیا راستے میں ایک مقام آتا ہے وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب کیا حدی جو آپ کا خطبہ ہے اس کے سارے مندرجات دیکھیں تو وہ طویل ہیں اور آپ نے فرمایا کہ لوگو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بائیس ہزار لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں جبکہ نتیجہ میری نگاہوں میں موہوم نہیں بلکل واضح ہے میں کیوں آگے جا رہا ہوں تو سنی انہوں نے کہا تا وَلَا كُم فِي يَا اُسْوَا میں اس لئے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف اتنے تھوڑے لوگ مٹھی برجمات جو میرے ساتھ ہیں اتنے بڑے سامراج جن کی حکومت میں صدج دلور غروب ہوتا ہے ان کو للکارنی کے لئے کھڑی ہو گئی تو میرے پاؤنٹ ڈگبگانے لگے تو مجھے حسین ابن علی یاد آئے کہ وہ بھی تو مٹھی بڑھ تھے لیکن وقت کے ظالم اور وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آج کے دور کا سب سے بڑا یزید امریکہ اور اسرائیل ہے لیکن حسین کردار ادا کرنے کے لئے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ وہ مٹھی بار لوگ کھڑے ہو گئے جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نلیڑی جاتی جنگیں جذبوں سے لیڑی جاتی وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا کے اوپر غالب ہوتے ہیں اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے باطل بزدل ہوتا ہے باطل کمزون ہوتا ہے اور فتح اور میار کے دنیا کے سامنے پیمان حضرت امام حسین نے بدل دیئے لوگوں نے سمجھا کہ جو کٹ جائے وہ آر جاتا ہے اور جو فتح کے نقائے وجائے وہ جیت جاتا ہے لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کہ ہی آپ آپ جانتے نیزے کی نوخ پہ امام حسین کا سر کڑھائے گیا اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند یہ کٹ کے بھی اونچہ ہے فتح اور مایار کے ثابت تبدیل ہو گئے اور اس کے ثابت تبدیل کر دیئے بلکہ اکمال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کٹ دے بلکہ کامیاب سر خرور اور باب مراد وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اچھا اگر آپ دیسی انداز میں فتح اور حق کے مایار کو سمجھ نہ چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے پانی پت لڑائیوں تک جلے جائیں فاتح کون ہوتا ہے فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے میدان میں جس کا جمع رہے دنیا اسے جیتا کہتی چلو یہی مایار مقرر کر لیتے ہیں اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قبضہ ہے یا میرے حسین کا قبضہ دمشق میں تو یزید کی قبر نہیں ملی پتا چلا کہ مذبلہ دمشق کی تہوں کے اندر کہیں یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جنڈا جنڈا افات کون ہوا سر بلند کون ہوا عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے یہ قرآنی دیکھ دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اصل تو وہ بانکپن ہے وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی ہے جس ڈھپ سے گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار اکہتر لاش کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کہ حضرت امام حسین آئیں یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے دو ہزار کے قریب کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا بتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا اور یہ اکہتر ملتبہ آنا اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کام رہا ہے یہ فتح ہے اور یہ حسین بن علی یہ ہے سرخروی یہ ہے کامیابی میرے اور آپ کے لئے سبق یہ ہے کہ ہم میدان عمل کے لئے آج ہماری لڑائی آج ہمارا ٹکراؤ وقت کے یزید کے ساتھ دور موجود کے فتنوں کے ساتھ ہے اور ہم ایک لمحہ اپنے آپ کو آسائش کا عادی اور خوگر نہ بنائیں بلکہ اپنے اپنی تمام تر میسر صلاحیت کے ساتھ دور موجود کے جدید اسلح آجات کے ساتھ ہم دشمن کے مقابلے کے اندر ہر لمحہ موجود رہیں اور ہر لمحہ موجود کی اللہ کی تعیید کا سبب اور ذریعہ ہوگی میں ابھی فلسطین کی بات کر رہا تھا صحیح احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت کے اندر یہ امت تین گروہوں میں بٹ جائے ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا دوسرا گروہ میدان عمل چھوڑ کر کے فرار کا راستہ اختیار کرنے گا اور منطق تراش لے گا کہ جب اتنا افریت ہو تو اس کے مقابلہ کرنا بس کا روگ نہیں ہوتا اور تیسرا لشکر میدان عمل میں موجود ردیس میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازوں پر حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا وہ کبھی بھی سامنبرونی ہوگا وہ تعداد کے دواز سے تھوڑا بھی ہوا لیکن وہ حق کے ساتھ اور حضرت امام مہتی ہمارے جیسے نکموں کے پاس نہیں آئیں گے ان کے پاس اور پھر جب میدان عمل میں موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اللہ اکبر حضرت عیسیٰ کے ان لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے دو چیزیں ہیں یا تو میں بدعا کرتا ہوں ان کے لئے اور یہ خاصل و برباد ہو جائیں اور یا ہم لڑ کے ان کو زیر کریں دونوں میں سے آپ کی رہے اللہ جو لڑ لڑ کے جانے دے کہ اپنے بھائیوں بتیجوں بانجوں کی قربان کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ عملاً لڑنا چاہتے حالانکہ حضرت عیسیٰ کے انفاظ کی مہت سے دجال یوں پگھلے گا جس پانی کے اندر نمک پگھلتا لیکن وہ کہیں گے ہم لڑنا چاہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور سنو اللہ کے محبوب کا فرمان آقا کریم نے فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی اور اون سے بنا ہوا کوئی خیم ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں شرق سے لے گھر تک شرق سے لے گھر تک اور شمال سے لے جنوب تک کائنات کا کوئی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں میری حضور کے نام کا جھنٹہ نہیں جول گیا کیا شان ہوگی اور میں آپ کو الخصائص القبرہ میں القفایت الطالب اللبیف خصائص الحبیب کے اندر امام سیوتی نے لکھا کہ جب یہ سارا کام مکمل ہوگا دجال مقام لدھ سے فراب ہونا چاہے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس کو قتل کرے مقام لدھ یہ موجودہ جو وہاں ان کا انتہائی حساس رپورٹ ہے اور اس کے تین ٹرمینل اب بند ہیں اور وہ انتہائی حنگامی صورتحال کے لئے رکھ رہے ہیں اس زمانے میں وہ ایک دہات تھا لیکن آج جدید ترین رپورٹ ہے یہاں سے دجال فرار ہونا چاہے گا لیکن فرار نہیں ہو پائے گا حضرت عیسی اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے بعد جو جو ڈیوٹی دی گئی ہو جب پوری ہوتی ہے تو بندہ پھر کمانڈر کے پاس آتا ہے وَلَّذِی نَفْسِ بِيَدْهِ لَيَنْزَلَنَّ نَعِسَبْنَ مَرْيَمْ سُمَّ لَائِنْ قَامَ عَلَا قَبْرِ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ لَعْجِبَنَّ وَمَنْ مُجھے قسم حمد کہہ کہ مجھے آواز دیں گے کہ حضور کام مکمل ہو گیا اور حضور کیا فرماتے ہیں لَعْجِبَنَّ نَهُ میں ان کو قبر سے آواز دوں قبر سے جواب دیں گے کیا وہ منظر ہوگا کہ کائنات کی گوشِ گندر جھنڈا میرے حضور کا جود رہا ہے تو وہ وقت آنے والا ہے میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں چونکہ دنجوی عارضویں اور تمنائیں اور خواہشوں کی حساتیں آپ نے دیکھا کہ عمر بن سعید کے بیٹے کو رہ کی حکومت کے لالچ میں یزید کے ساتھ کڑا کر دیتی حالانکہ دیکھئے حضرت سعید بن نبی وقاس کتنی شانوں کے مالک ہیں لیکن اللہ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا کس باپ کا بیٹا لیکن کھڑا ہے یزید کے ساتھ اللہ اکبر تو دولت نے آنکھوں کو نابی نہ کر دیا اندر کر دیا آج بھی وقت کے کربلا میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کڑا ہو گئے اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حور بن یزید ریاہی اپنے ساری سرداریاں چھوڑ کے حضرت حسین ابن علی کی نوکہ اور زمانے نے حور بن یزید کو جو ہے وہ زندگی بخش دی اور عمر بن سعید جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رسوائیوں کا توق اپنے گلے میں پہل لیتا ہے یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے کہ ہم وقت کے اس کربلا کے اندر کہاں کھڑے ہوتے ہیں حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ ہم تو اپنی معمولی خواہشات بھی جب حق کے لیے قربان کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم بہت قیمتی اور جو ہے وہ اساسی اور بنیادی جو ہماری دولتیں ہیں ان کی قربانی کیسے پیش کر سکتے ہیں تو ہمیں اعقاقِ حق اور ابتالِ باطل اس کے ساتھ پوری طرح سے اس کا شعور اس کا فہم حاصل کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور یہ درس ہے کربلا کا دنیا کے اوپر چار دن کی زندگی ہے اور چار دن کی زندگی جینے کے بعد اچھا وہ تو چار دن بھی نہیں جی سکے یزید کی حکومت جس کے لیے اس نے حال رسول کو زبا کیا صرف تین سال دو ماہ اور چار دن تھی تین سال دو ماہ اور چار دن کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا حادثہ فاجہ کر دیا اور اپنی آخرت براباد کر لی اور یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی تخت پہ نہیں تھا اور اسان لیٹا ہوا آج بھی تخت پہ بیٹا ہوا آج میرے اور آپ کے دلوں پہ شاہی کس کی ہے حکومت کس کی ہے یزید کا تو نام بھی باقی نہیں رہا اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے تو دشنام کے دور پہ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر آج بھی لوگ موجود ہیں جو یزید کو اپنا مختدہ اور امام کہتے ہیں حضرت ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر شام کے علاقے کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو یزیدیہ کہلاتے ہیں اور انہیں البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وہ باقاعدہ دس محرم کو نئے نئے دھلے یا جو ہے وہ بڑے شفاف لباس پہن کے انواع اقسام کے کھانے پکاتے ہیں اور قتل حسین پر خوشیاں مناتے ہیں آج شاید وہ بہت سکڑے ہوئے ہو اور چند نفوس میں مشتمل ہوں یا کہ ہو سکتا ہے آج ان کا وجود بھی نہ ہو لیکن اس دور میں موجود تھے تو صاحب بدایہ والنہایہ نے کہا کیسے لوگ دنیا کے اوپر موجود ہیں آج بھی دنیا کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو یزید کے لیے حمایت کا گوشہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں اس کے لیے محبت اور دل میں سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کہ یزید کا نام فخر سے نہیں لے سکتے ہیں تو میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتا ہے اور نام لینے سے قبل دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہو اور پھر ہولے سے نام لیتے ہو تم اپنے لیڈر کا سینہ تان کے نام بھی نہیں لے سکتے کیسا تمہارا لیڈر ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حزین آتا ہے تو سارا فخر سے بلند ہو جائے اللہ اکبر فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو یہ ناز کرنا ہمارا ناز ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین جیسے حادی اور رہنما ملے جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ اکبر لیکن نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے مجھے آپ بتائیے کہ حضرت نو علیہ السلام کشتی جب بنا رہے تھے تو ابھی پانی نہیں تھا تو لوگ آکے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ نو تم کشتی بنا رہے ہو تو کشتی تو ہوتی ہے پانی کے لیے اور پانی ہے نہیں تو فرمایا جب پانی آئے گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کشتی کیسے کام آتی اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کیسے نجات کاتے اللہ اکبر حضور تو ایک محفوظ دین دے کے گئے تھے لیکن اس کے باودید حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت کی مثال کشتی نو گیئے حضور جانتے ہیں فتنوں کا پانی آئے گا اور پھر دنیا دیکھی یہ کشتی کیسے بچائے لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں کہے کیوں میں کہتا ہوں جب کشتی بنی اس کام کے لیے تھی تو جب طوفان آیا تو حسین کیا گھر بیٹھنے تھے یہی تو بتانا تھا کہ کشتی کو بنایا گیا تھا آج فتنی اور طوفان آئے ہیں تو لوگوں بچنا ہے تو حسین کے دامن میں آئے ہیں یہ سر فرکی حکامیابی کی زمانت ہے اور یہ سربلندی کا ذریعہ ہے اور آج بھی حسین ابن علی کا نام ہمیں زندگی بخشتا ہے ہمیں حرارت دیتا ہے اکبال نے جو سر حادثہ کربلا کے نام سے ایک طویل خیراج محبت پیش کیا ہے اس کے دو مصرے دیکھ لیجئے سرخ روش کے غیور عزبونے ہو شوخیہی مصر عزبونے ہو اکبال کہتا ہے کہ لوگوں عشق غیور کے چہرے کے اوپر جو بانکپن ہے اور جو سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کے خون کا ذد کرتا ہے آج عشق سر اٹھا کے جو چلتا ہے تو وہ حسین کے خون کا ذد کرتا ہے شوخیہی مصر عزبونے ہو تا قیامت قطع استبداد کرت موج خونے ہو چمن ایجاد کرتا ایک چمن ایجاد کر دیا اور حسین ابن علی کا نام آج بھی بھرویت کا استعارہ ہے آج بھی حرارت کا ذریعہ ہے آج بھی کمزور دلوں کو توانائی بخشتا ہے آج بھی کلت کے باوجود میدان عمل کے اندر جو ہے وہ تازہ دم لشکر اتار دیتا ہے میں ایک جملہ کہوں اور اپنی ہفتگو کو ختم کروں قیامت تا ظلم کے خلاف جبر کے خلاف نائنصافی کے خلاف جہاں بھی جو بھی اٹھے گا وہ حرارت خون حسین سے طاقت اس کو یہاں سے ملے گی حرارت اس کو یہاں سے ملے گی اب پھر سنیئے یہ مصرہ سرخ روح عشق غیور از خونے ہو اللہ اکبر اچھا اس میں پورا مضمون مکمل ہو گیا لیکن ایبال خود پر حیرت زدہ ہو گیا کہ اتنا بڑا مضمون ہے ایک مصرہ میں مکمل ہو گیا تو پھر خود بولا شوخ یہ ای مصرہ از مضمون ہے کہ اتنے مصرے میں جان آگی یہ بھی حسین کے نام کی بہتا ہے قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو چمن ایجاد کر و آخر دعوانا عن الحمدللہ بہتا ہے اور اس کیسے کے لئے